اور اگر سلام کرنا کسی کو یعنی آتے جاتے اور ہوتا ہے نا ایک کورپریٹ کا کلچر ایسا کہ you have to be cordial or you have to be like respectful to others respectful to others لیکن at the same time وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو اور ایسی ٹون میں بات نہ کرو کہ اگلے کو کوئی غلط میسیج چلا جائے تو کیا ایسی ٹون سے مراد مسکرا کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں میرے خلا we have got a very appropriate word for that professionalism professionalism تو خاصی self-explanatory ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور ایک اور بھی بات آپ کی بات سنتے سنتے میرے ذہن میں آرہی تھی and I really point out at it کبھی اللہ تعالیٰ کرے ہم ایسا کر سکیں اب آج مسلم جو ہیں وہ تجربے کر رہے ہیں ہمیں نظر آرہا ہے ہماری فوٹنگ جو ہے وہ بہت سٹرانگ تھی کبھی ہم جلدی شادی کا گھر کلچر لے آئے میرا بھی کچھ تین پہلے ایک بڑی پیارے سے جوڑے سے ملاقات ہوئی ہے جو وائف ہیں وہ بھی third year میں ہے علامہ اکبال میڈیکل کالج میں اور جو husband ہیں وہ بھی میرے خواہلہ ان کا بھی شہر third year ہی ہے یشہر fourth ہوگا لیکن most probably میرے خواہلہ وہ ایک ساتھ ہی ہے اور ان کا ایک بیوی بھی ہے ماشاء اللہ اور what a wonderful setting ہے نا تو کبھی ہم اس کو لے آئے تو میں آپ کو بتاؤں نکا جو ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم لوپ میں جو ہے ہزبن اور وائف میں رکھتے ہیں تو ہزبن اللہ نے اسی لئے تو نکا کو حسن کھایا نا بالکل تھی you are already anchored somewhere آپ فوکسڈ ہو already اور پھر یہ ہے کہ reminder اور fresh ups جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور کئی جگہ پہ وہ بھی کھینچ لی جاتی ہیں تو یہ اچھا ہے کبھی ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوں میں تو بہت زیادہ اس بات کے قائل ہوں اللہ اللہ کبھی ہم بھی اپنے کلچر کو بدل سکے میں اپنی بیٹیوں کے لئے یہ چاہتی ہوں کہ first semester اور second semester جو ان کے professional course کا ہے وہ کرتے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے اور ایسا ہزبن ملے جو کہ خود بھی education لے رہا ہو تو یہ تو بہت ہی perfect setting ہوگی they will be at each other's side covering each other's back یہ میں آپ کو بتا ہوں بہت خوشائن بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس وقت جو کرنٹلی ہے چاہے وہ شکل سے پریکٹسنگ نظر نہ آئے لیکن ان میں بہت خیر ہے میں نے ان کی سوچ بنتے اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلدی شادی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں میں احران ہوتا ہوں کہ میرے سامنے ایسے سے بچے آتے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے ان کے خیالات سن کے میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے بچیوں میں بھی بچوں میں بھی کہ بقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر جلدی میریج کے ہم قائل ہیں ہونی چاہیے فتنہ بڑا ہے they are understanding things ماباب اگر thoughtful ہوں تو کتنا اچھا ہو مجھے پتہ ہے والدین کے پر extra responsibility آئے گی لیکن اگر آپ کا عصمت اور عفت اور آپ کے بچوں کی emotional satisfaction اور ہر چیز پوری ہو رہی ہے تو why not ہم سب کچھ تو کرتے ہیں تو تھوڑا سے اس کو کر کے دیکھیں اتنا impossible ہے نہیں ہے ویسے جتنا ہم نے اس کو سوچ رکھا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو ہماری بچیوں کے جو پھر اتنی پیاری اور اتنی talented بچیوں کے جو رشتوں کے مسئلے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے believe کیجئے اٹھارہ انیس سال کی لڑکی کو ہر طرح کا رشتہ مل جاتا ہے لیکن لڑکیاں بائیس کو cross کرتے ہی ایک دام جو ہے نا آپ کا وہ ہونے لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں بہت بڑی قیمت ہے اتنی پیاری اتنی talented اور اتنی passionate اور thoughtful بچیاں اور کیسے بیٹھی ہوئی ہیں عمرے اٹھائی سال تک پہنچ رہی ہیں جو زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو options ہیں ان کو ہم ہی محدود کرتے جانے ہیں اتنی تو ہم میں حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ایک چھلانگ لگا کے کو آؤٹ آف تی باکس سوچ لیں وہ حوصلہ تو ہے ہی نہیں ہے نا تو اگر وہ حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم فطرت کے ذات ہی چل جائیں اور میں اسی طرح آپ کو بتاؤں کہ لڑکے بھی اگر عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان سے expectations کو اتنی ہائی نہیں ہوتی range rover ہو گھر ہو چھوٹے لڑکے کو ہر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو ہے وہ پھر جو اس کے جو ہے فیملی کے status اس کے لیے اناف ہوتا ہے تو ہم بہت سارے اپنے مسائل حد کر لیں گے میں سمجھتا ہوں role ہے اس میں to understand all these things کیونکہ ultimately parents کی sport ہوگی تو یہ کام ہوگا otherwise تو بڑا مشکل ہو جائے گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ